موسیقی نواز شیف کو بلکل بند گلی کی طرف دکیلا نہیں جارہا اس کو اڈیالا کی طرف دکیلا جارہا اسلام علیکم عام طور پر تمام انتخابات سے پہلے لوگ ادھر سدھر پارٹیاں بزلتے ہیں جس کو ٹکٹ نہیں ملتی وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے کوئی ناراض ہو جاتا ہے کچھ لوکل الائنسیز ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی خاص جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور یہ پاکستان میں عام طور پر مسلم لیگ کے گروپ نئے بننے کی رواج بہت زیادہ رہی ہے کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہوگی کہ ابھی بھی کوئی ایسی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ایک سے جماعت سے نکل رہے ہیں دوسری جماعت میں جا رہے ہیں پی ایم ایل این خود اسی طریقے سے مارز وجود میں آئی تھی جنرل زیاء الحق نے جنیجو کی اساملیز ڈسمس کی جنیجو جو تھے وہ جلسہ کرنے چودی شجاعت کے شہر گجرات پہنچے گجرات میں نواز شریف صاحب آئی نہیں اس وقت جتوئی صاحب کی اپنی سیاست تھی نواز شریف صاحب ایک اپنا گروپ بنا کر اپنی سیاست کرنا چاہتے تھے اسی کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این جو تھی اس کے خواب کو عملی جامعہ پہنایا اور اس کے بعد پی ایم ایل این مارز وجود میں آگئی اے ٹو زی بہت سارے گروپ پی ایم ایل این کے موجود ہیں ابھی بھی انتخابات سے پہلے دوہزار اٹھارہ کی جو بھی اس کی تاریخ تیہ ہوگی نون لیگ کے لوگ جوگ در جوگ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں یا انہوں نے کچھ ایسے بنا گئے ہیں جن کے مطلق توقع یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے پی ٹی آئی کو فارمولی جوئن کر لینا جس میں یہ جنوبی پنجاب والا جو گروپ ہے اس کے مطلق بھی تاثر یہی ہے کہ وہ کمینگ ڈیز اور ویکس کسی وقت بھی یہ حتمی فیصلہ وہ کر لیں گے اور تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے اب یہ تعداد بہت لمبی ہے اس وقت سکرین کے اوپر ہم آپ کو وہ تصاویر دکھا رہے ہیں جو سٹنگ پارلیمنٹیرین ہیں پی ایم ایل این کے یا بڑی لیڈنگ فگر ہیں پاکستانی سیاست کے انہوں نے اپنی اسمبلی کی رکنیت سے استیفے دی ہیں اور تحریک انصاف میں شمولیت اکتیار کر لی ہے یہ اچمبہ نہیں ہوگا الیکشن کو چار چھے ہفتے کی دوری پر دیکھتے ہوئے لیکن اس کے ان ناموں کے ساتھ ہی اگر ایک نام ایسا جوڑ دیا جائے جس نام کی تصویر جو ہے چودی نصار یا شہباز شریف جیسی ہو تو پھر صورتحال بلکل یکسر تبدیل ہو جائے گی یہ بہت سے نام ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو عام طور پر پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ ویننگ ہورسز ہیں یہ اپنے اپنے حلقے میں جیت جاتے ہیں اس لیے یہ جس جماعت میں جاتے ہیں کاف لیگ سے چھوڑ کے نون لیگ میں آگے تھے دوزار تیرہ کے انتخابات کے وقت تو نون لیگ کی بڑی بھاری اکثریت ثابت ہو گئی دھیر ساری قومی اسمبلی کی نشستے ہو گئی جتنی توقع نہیں تھی اس سے بھی زیادہ ان کی اکثریت تو تھرڈ میجورٹی بن گئی اس گروپ کا اس میں قلیدی کردار تھا اب یہی جو جیتنے والے گھوڑے ہیں انہوں نے نون لیگ کو خدا حافظ کہا انہوں نے کہا ہم تو انڈیپینڈنٹ جیت کے آپ کے پاس آئے تھے اب ہم کہیں اور جائیں گے آج یا وہ آزاد کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں یہ شامل ہو جائیں گے چودری نصار کی حصیت اس سے مختلف ہے چودری نصار ایک پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے ایک آزاد حصیت سے آزاد والی سیٹوں نے جیتی تھی لیکن قد کارٹ پارٹی میں بہت بڑا ہے پارٹی ہیلے جائے گی کیونکہ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوئے شہباز شریف تو ہیں چیف منسٹر بیٹی بڑی اچھی اگریسیف کمپین کر رہی ہے چودری نصار شہباز شریف اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہوئی جائیں گے یہ تاثر ہے آج انہوں نے دنیا ٹی وی سے ایک بات کی اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا پروگرام کے سٹارٹ میں کہ چودری نصار کے جملے کیا ہیں کیونکہ پچھلے ہفتے یہاں پر کافی سرگوشیوں میں گفتگو ہو رہی تھی اس کی بعد میں ڈینائل تو آگئی لیکن وہ سرگوشیوں ابھی معلوم نہیں کس جانب لے کر جائیں گے سرگوشیوں یہ تھیں کہ تحریک انصاف کا کوئی فارملی کانٹیکٹ ہوا ہے کسی بیک چینل سے چودری نصار علی خان سے پہلے بھی یہ باتیں آتی نہیں پبلیکل عمران خان دعوت دیتے تھے دھرنے کے دنوں میں چودری نصار صاحب آجائے میں اپنے دوست کو بلاتے تھے تو میرے دوست چودری نصار میری طرف آجاؤ وہ آئے نہیں ابھی آج کی ان کی بات سنی ہے پھر پروگرام کا آغاز کر میں شاید اس محمد لیگ کے ساتھ نہ چل سکوں جو محمد لیگ محمود عشقزئی گروہ کہاں محمد عشقزئی کا نظریہ کہاں محمد لیگ کا نظریہ کہاں ان کی سوچ کہاں ہماری سوچ اگر محمد لیگ کو محمد عشقزئی کی افکار اور سوچوں کے ساتھ مدغم کیا جائے گا تو مجھے شدید تفضیات ہوں لیکن چند بھی نہیں بڑے مقصوص لوگ بڑے تھوڑے لوگ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے وہ یقیناً میان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آئے گا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے بہت ایک سمپتی ویو ہوگی قطعہ نظر اس کے میں اس بیعث پر نہیں پڑنا چاہتا مگر میرا سیاسی ذہن یہ کہتا ہے کہ میان عواز شریف کے جیل جانے سے پارٹی کو نقصان ہوگا مریم نواز کا ڈان لیسک میں کہیں بھی ذکر نہیں اب چودی نصار صاحب جس گروپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا تو مریم ہے یا دو اور لوگ جن کے خلاف عام طور پر چودی نصار جو ہے ذکر کرتے نظر آتے ہیں ایک کا میں خاص طور پر کہہ سکتا ہوں پروید رشید صاحب ہے جن کے مطلق وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی سے اتر تے کوئی نہ کوئی چیز ایسی کہہ دیتے ہیں جس سے وہ نیا ایک رولہ شروع ہو جاتا ہے یہ آج پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیاست ہماری کس طرف جانے والی ہے یہ جو تصاویر ہم نے شروع میں دکھائیں ان کو بھی کوشش کریں گے دوبارہ ڈسکس کریں کیونکہ سندھ سے بھی کچھ ایسے پرندے ہیں جو پر اڑا کے لگا کے اڑنے ہی والے ہیں آج اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریکہ گوچودری سرور صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر احمد اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں مشیر ہیں وزیراعظم کے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نبیل گبول صاحب پاکستان پیوز پارٹی سے کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے گبول صاحب کو بھی خوش آمدید ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پہلے آپ سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر تفسرہ کریں لمبی فیرست ہے لوگوں کی میں نے یہ تصاویر سکرین کے اوپر ڈالی ان کی جو پچھلے چار سے چھے ہفتوں میں آپ کی جماعت کو استیفوں کا اعلان کر کے تحریک کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے کیا بنا میرے خیال میں جی اس کا جو ارتقاء ہے وہ بلوچستان کے اندر جو سیاست نے نیا رخ لیا تھا وہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سینٹ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اور سینٹ کے جس طرح چیئبن صاحب کو منتخب کیا گیا ہے وہ تمام معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر آپ آصف علی زرداری صاحب کا جو خاکہ تھا دو خاکیں مختلف ایک جن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھیل جو ہے یہ عربوں کا کھیل ہے اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ اتنے پیسے خرج سکیں اس وجہ سے یہ کھیل میں ہی کھیلوں گا اور دوسری میں انہوں نے ذمہ داری خاکے میں جو ہے ایکسپٹ کی تھی کہ یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے یہ میں نے کیا ہے پھر انہوں نے سینٹ کے مطلق بھی کچھ پیشن کوئیاں کی آپ ڈیمیج ہوئے ہیں اس سے جی اور آخر میں کہا کہ پنجاب میں بھی یہ کھیل کھیلا جائے گا آپ ڈیمیج ہوئے ہیں دیکھیں ڈیمیج تو ہمارے لوگوں کے جانے سے کچھ لوگوں کے جانے سے آنے سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ کچھ پرانی روایت بھی ہے لوگ جو الیکٹبلز ہوتے ہیں وہ پارٹیاں بدلتے ہیں اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو چمک اور دھمک اس دفعہ دکھائی دی ہے اور دکھائی دے رہی ہے بلوچستان کے فورن بات سے اس سے جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ہمارا ذاتی یہ خیال ہے کہ لوگ ہیں اگر ہمارے ساتھ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ملنے والے یا ان کے اثر میں آنے والے لوگ یہ سارے الیکٹبلز آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کے پاس اتنی عوامی حمایت ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھا نہیں میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا کہ ہر چیز سے فرق پڑھتا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت عوامی حمایت ہے وہ عوامی حمایت تو پھر فرق پڑھے آپ کو دیکھیں فرق ہر چیز سے فرق پڑھتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ آپ ذرا جو تصاویر دکھا رہے تھے تو وہ ذرا دوبارہ دیکھیں اب میں نے پروڈیسر صاحب کو کہا کہ صرف یہ پچھلے تین چار ہفتے میں جو موٹے موٹے نام ہیں انتی تصاویر ڈالیں صرف وہ نام چننے ہیں اور یہ وہی تصاویر جو پہلے آپ نے کہا ہمارے پاس بھی آئیں اور مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ جاتی رہی ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں نے آپ کو الیکٹبلز اور الیکٹبلز کے جانے ایکٹبلز کے جانے پہ بھی اتراز نہیں کیا آپ نے لیا بھی تو ایسی تھا میں نے جو پسمن لیا بھی ایسی تھا میں مان رہا ہوں لیکن نہیں دیکھیں پیسے دے کر تو نہیں لیا تھا کوئی ایسا اعلان زرداری صاحب نے خود اعلان کیا زرداری صاحب نے خود اعلان کیا بلوچستان والے انڈیپینڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی جمعات دیا بلوچستان عوامی پارٹ پیٹی آئی میں کیسے گئے دیکھیں آپ کو ہر چیز کی ایکسپلینیشن مل جائے گی لیکن جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل ابھی تو آپ جنوبی کی بات کر رہے ہیں سنٹرل پنجاب میں بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے اور پی ٹی آئی جوائن کریں کون کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو کہا گیا سنٹرل پنجاب سنٹرل پنجاب کے کچھ لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں ابھی ظاہر کرنا چاہتے چودری سرور صاحب آپ کے علاقے کی طرف آ جاتے ہیں جی آپ نے سارا یہ علاقہ سنبھالا ہوگا اسٹیبلشمنٹ بندوں کو فون کر کے آپ کی طرف بھیج رہی دیکھیں جی میرے تو کم از کم کسی کوئی بات ایسی نالج بھی نہیں ہے دیکھیں یہ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیسے لے کے ہم انہوں کو میں نے تو زرداری صاحب کو کائیکلپ چلا دیں آپ لیکن میں آپ کو ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ خود ہم سے ٹچ کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے کسی کو بھی رابطہ نون کے کسی بندے سے نہیں کیا سب سے رابطہ ممکن تھا جو کر سکتا تھا جس کا کر سکتا تھا وہ میں تھا لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ بات ہے کہ جب نون کے ساتھ لوگ گئے تھے تو اس وقت بھی لوگوں نے نون سے رابطے کیے تھے رابطے جو جس طرف کی ہوا ہوتی ہے جس پارٹی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ جانے سے ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا ایک سوال کرلوں آپ سے اگر اسٹیبلشمنٹ والا یہ گروپ مان لیا جائے سارے جتنے الیکٹیبلز ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں تو کیا دوہزار تیرہ میں ان الیکٹیبلز کو اسٹیبلشمنٹ میں نون لکھی طرف پھیجا تھا یہ اس بارے میں میں نہیں کہہ سکتا مجھے تو یہ علم ہے کہ اس وقت چونکہ میرا نون سے تعلق تھا یہ لوگ خود خود نون کے پاس آ رہے تھے اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ نون میں آ کر ان کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں بہت سارے انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کا ایک اور ایشو ہے یہ جو نام آپ نے دکھائے ہیں ان میں بہت سے نام جو ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیت کے نون میں شامل ہوئے تھے اس لیے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑتے ہیں وہ سیف گیم پلے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کے ساتھ ہوں گے اور جو ووٹر بھی اب اتنا کلیور ہو گیا ہے کہ ووٹر بھی اس کو جب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو زمنی الیکشن میں کبھی اپوزیشن نہیں جیتی لب جنرل الیکشن آتا ہے تو ووٹر بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرا جو پارٹی کی حکومت آیا اس کی میں آپ کو وضع پچھاؤں جتنے بندے آپ نے کٹھے کر لیے یہ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بھی میں اگر سمجھوں تو مسلم لگی نون ہے یہ جو الیکٹیبل ہیں ان کو کس نے الیکٹیبل بنایا ہے اس لیے یہ الیکٹیبل بنے ہیں کہ ان سب کو ایک ایک ارب دو دو ارب رپیہ ڈیویلمنٹ فانڈوں نے دیئے ہیں آپ جس گاؤں میں وارٹر کی ٹینکی لگوا دیتے ہیں جس گاؤں میں آپ سڑک بنوا دیتے ہیں جس گاؤں میں آپ سوئی گیس کر دیتے ہیں تو آپ کا لوگوں پہ احسان ہو جاتا ہے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اب برا نہ منائیے گا میں ایک بات قویٹلی کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ یہ کس طرح کی ہوا ہے آپ نے یہ جو تحریک چلائی پی ٹی آئی نے پنڈی میں وہ بھی دیکھ لی آپ نے تین پارٹی جلسہ بھی لاہور کا دیکھ لیا جس جگہ پہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگ آ رہے ہیں یہ کس طرح کی ہوا ہے کہ لوگ ایک طرف کو جا رہے ہیں اور الیکٹبلز دوسری طرف کو جا رہے ہیں ذرا اس ہوا کے کچھ خد و خال بھی تو ہمیں سمجھ آئیں دوسرا ایک عرب اور دو عرب کی ڈیولپمنٹ کرنا ایک بات ہے مگر یہ کہنا کہ ان میں عربوں خرچنے کی ہمت نہیں ہم خرچیں گے اور سٹرکچر کریں گے پولٹیکس آنے والی بلوچستان کی ادھر زرداری صاحب کا سوٹ مکالنے گا جی طرح وہ بھی پلے کرتے ہیں گبول صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ سندھ سے بھی تحریک انصاف میں شامل ہونے والی وہ کون سے ہیں شیرازی جا سکتے ہیں کوئی اور جا سکتا ہے کوئی ناموں پر روشنی ڈالیں گے نہیں جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی نہیں جائے گا لیکن جو آپ نے کہا شیرازی مسلم لیگ نون کے ہے ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ان کے رابطے ہیں تو شاید وہ چلے جائے اسی طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ پیر پگاروں کیا ملاقا تھا آج چودری شجاعت سے وہ بھی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک ہی سمبل کے تحت الیکشن لڑیں گے اب سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں ایک گرینڈ الائنس بنے گا اگرس پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب مل کر پی ٹی آئی پی ایس پی گرینڈ ایموکرائٹک الائنس اور ایمکیو ایم جو بشی کچھی ایمکیو میں یہ الائنس کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے الیکشن لڑیں گے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت نہ بنا سکے یہ وہی سٹویشن ہونے جا رہا ہے اور قبول صاحب یہ کیسے صورتحال ہو سکتی ہے جہاں پی ایم ایل فنکشنل اور یہ مرزا صاحب اور باب غلام رحیم پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیو ایم یہ اکٹھے الیکشن ایک الائنس میں سندھ میں لڑنے ہیں اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہو یہ سندھ کی صورتحال ہو اور پنجاب کے اندر پی ایم ایل اینڈ کا ایک گروپ ہو اور مقابلے میں تحریک انصاف پنجاب میں آپ پیپلز پارٹی والے مقابلے میں نہیں ہیں یہ ایک ریالٹی ہے تو یہاں پر ایک ایسی صورتحال نظر آئے گی کہ وہاں پیپلز پارٹی ایک الائنس کو فیس کر رہی ہوگی یہاں نون ورسیز پی ٹی آئی ایک میچ پڑھ رہا ہوگا یہ ایسی صورتحال بنتی نظر آتی دیکھیں ہمیشہ آپ ایک چیز سوچیں کہ ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت پاپلر ہے مسلم لیگ نون بہت پاپلر ہے لیکن ان کے ووٹ ہمیں جو کچھ ایڈیاز ہیں ایسے صدن پجاب کے اندر جہاں ہمیں امید ہے کہ وہاں پر جو ہی انڈیپینڈنٹ ابھی آزاد ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی ہے اور ہمیں امید ہے کیونکہ پچھلے الیکشن میں جو دوہزار آٹھ کے الیکشن ہے یہاں سے ہم نے سویپ کیا تھا پورے صدن پجاب کے ادر تقریباً سویپ کیا تھا ہمارے الیکٹ ہوئے تھے کینڈیڈیڈز سدن پجاب سے آپ نے کب سویپ کیا تھا یاد ہے آپ کو آخری بار آپ کو تاریخ یاد ہے کہ آخری بار کب سویپ کیا تھا یہ میں آپ کو دوہزار آٹھ بتا رہا ہوں جلالی صاحب نے نئے صوبوں کے نارے مار دیئے وہاں پہ بریجز بنا دی سڑکیں بنا دی دوہزار آٹھ کی بات کرو نا آپ کو بتا دیتا ہوں نا آپ کو بتا دیتا ہوں نظیم ملک صاحب دوہزار آٹھ میں ظلہ مظفر گڑھ ہم نے پورا سویپ کیا تھا پانچ قومی اسمیلی کی سیٹ پورا ہم نے جیتا تھا ملتان ہم نے جیتا تھا دیرہ غازی کان کے خان کے اندر جو ہے ہم نے ایک سیٹ جیتا تھا تو تقریبا ہم نے مطلب وہ سویپ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمارا 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 ورک چل رہا ہے ہمارا ورک چل رہا ہے اب یہ ہے کہ سندھ کے اندر انہوں نے گرینڈ آلائنس بنائی ہے جس میں اگین میں آپ کو کہوں اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی جو یہ گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس ہے اس میں پی ٹی آئی پی ایس پی ایمکیوم بھی شامل ہو جائے گی اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ چودری شجاعت سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے لیکن چودری شجاعت ہو جائے یا پی ٹی آئی کے یہاں پر ووڈ بینک نہیں ہے سندھ کے اندر عمران خان یہاں پہ جو ایک کراچی میں ویکیوم تھا اس کو فل کرنے کی اسے کوشش کی ڈاکٹر آمیر لیاکت اسنجلز ٹائم لوگوں کو لاکے ادھر وہ کر نہیں پائیں گے ادھر کر نہیں سکتے کہ وہ ان کی جو تنظیم ہے یہاں پر بہت ہی بھی ہے چودری سرور صاحب سے پوچھتے ہیں چودری سرور صاحب اگر اگر رورل سن سے کچھ بڑے خاندان تحریکن صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں کیا امکانات ہیں ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ کہ پی ٹی آئی کا سندھ میں ووٹ نہیں ہے یہ بات میں اسے اگری نہیں کرتا اب پی ٹی آئی کا ووٹ بلک کے کونے کونے میں موجود ہے آپ نے کراچی میں اٹھ لاکھ ووٹ لیا تھا عزیزہ بات سے بھی ووٹ لیا اس کے بعد آپ کراچی میں کوئی کام ہی نہیں کیا بلدیاتی انتخابات ہوئے تو آپ بلے طریقے سے بٹ گے وہاں سے میں یہ ارز کرتا ہوں نظری نہیں آئے کراچی سے نظری نہیں آئے یہ کراچی میں کس طریقے سے ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا شاید اس طریقے سے نہیں کر سکتا لیکن اب آپ دیکھیں کہ اندرون سندھ عمران خان گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں کون سے ایسے بڑے نام ہیں رورل سندھ سے جو آپ کی جواب میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نام جو انہوں نے لیے ہیں اگر وہ شرازی ہیں دوسرے لوگ ہیں اور گرانڈ الائنس بنتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو ڈیفنیٹی ٹاف ٹائم گیا گرانڈ الائنس تو بننے جا رہے ہیں جس میں یہ ارباب بھی ہوں گے یہ مردہ صاحب بھی ہوں گے یہ ایم کیم بھی ہوں گی آپ نے جو آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا ہے کہ پنجاب میں تو مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے آپ دیکھیں جو لوڈرہ میں الیکشن ہوئے ہیں لاہور میں ہوئے ہیں کئی پندرہ سا ووٹ مر رہا ہے ہاں وہاں پر جو پرسنلیٹیز ہیں آمن محمود صاحب ہیں یا یوسف صاحب گلانی صاحب ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی حصیت میں شاید چند سیٹیں لے سکتے ہیں لیکن پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے ان کا بری طرح سے کلاپس جو ہے ایک بریک لے لیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو پاکستان میں سیاست کی موجودہ صورتحال نور لیگ سے بندوں کا چھوڑ کر تحریک انصاف میں شمولیت کیا اس کے مضمعات ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی آج پیشی ان کی تھی احتساب عدالت اور اس کے بعد انہوں نے گفتو کی ایک اڈیالا کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے جو کیمرے کے اوپر نہیں ہے بعض ایسے بیانات آج کل ان کے آ رہے ہیں جس کا کچھ حصہ تو وہ کوٹ کے اندر بات کرتے ہیں اور وہ بڑا میننگفل ہوتا ہے پچھلی ایک پیشی کے اندر پچھلی ہفتے کہا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے یا نہ لینے کے اوپر نہلی کو میں نہیں مانتا لیکن جو کیمرے کے اوپر سٹیٹمنٹ کا حصہ تھا وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ تھا اب وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اندر دی تھی میں نے ریپورٹر سے کراوس چیک کیا سٹیٹمنٹ وہ یہی تھی لیکن کیمرے کے اوپر مختلف بیان کا حصہ تھا اسی طریقے سے جو آج والا اڈیالا کے اوپر بیان ہے اڈیالا والا بیان کوٹ کے اندر ہے جہاں وہ کہتے ہیں اڈیالا والوں انہیں وہ صاف کرنا شروع کر دیا انہیں کیسے پتا چلا ہے تو ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا اور بیل کا حق حاصل ہے لیکن پہلے گرفتاری ہو جاتی ہے یہ ایک ٹیکنیکلی بڑا ڈیفکل ٹیشو ہے وہ ہو سکتا ہے دو گھنٹے کے لیے یا چھے گھنٹے کے لیے لیکن وہ ایک ایشو موجود ہے تو آج نوازی صاحب نے اس کی طرف خود سے اشارہ کیا تو وہ ایک للکار ہے دیکھیں دوسری طرف سے اس کا ریسپانس نہ کوئی نیگٹیف سنس میں آجائے بیان سنیوں کیمرے کے اوپر ہے پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں میں کوئی اپنا پاکستان کے مفاق کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا تھا اس میں اس آئی ایس آئی کو بیس میں ڈالنے کی یا ملیٹی انٹیننز کو بیس میں ڈالنے کی کیا ضرور تھی چاہیے نوازی صاحب کے یہ شکوے جو ہیں یہ جب سب کچھ ختم ہو گیا کہتے ہیں سام گزر گیا لکیر کو پیٹنے سے فائدہ نہیں ہوتا جس دن جی آئی ٹی بنی تھی اس دن ان کے پاس پرویین تھی کہ اس جی آئی ٹی کی کمپوزیشن کو چیلنج کر لیتے آج انہوں نے گن گن کے بتایا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نمائندہ ہے تو یہ بھی نوازشریف صاحب کو پتا تھا اس سے پہلے یہ لوگ بھی ان کو جانے پہ جانے لوگ تھے جو پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد جی آئی ٹی بنی اس میں بھی یہ دونوں برگیڈیت سے حامل تھے ڈان لکس کی انکوائری کے لیے جو جی آئی ٹی بنی اس میں بھی یہی دو برگیڈیت سے حامل تھے اور جب یہ نوازشریف صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اس میں بھی یہ سیم برگیڈیت دونوں وہی ہیں آئی ایس آئی کا بھی وہی ہے ایم آئی کا بھی وہی ہے جانے پہچاندے نام تھے چیلنج نہیں کیا سپریم کورٹ کے اندر آج جب سارا کچھ ہو ہوا گیا ہے فیصلے کی گھڑی آئی ہے تو کہتے ہیں یہ تو کمپوزیشن خراب ہے اور اس میں بعضوں کا رشتہ اور ناتا ان کے وکیل نے بھی آج سوال کیا کورٹ کے اندر کہ وہ میازر کے ساتھ ہے پنجاب میں تو بعض شاید میں آنی ار ان کا نام نہیں لیتا جو جی آئی ٹی کی سربراہی کی رشتداری ہے وہ نون لیگ کے بہت ہی ایسے چیدہ چیدہ شخصیات ہیں جہاں ان کے آپس میں رشتے اور شادیاں ہوئی ہوئی ہیں واجد زیاد صاحب کی اپنی فیملی جو نون لیگ سے بہت قریب ہے ان کے بہت سارے رشتدار جو تو اب یہاں کیا مطلب ڈھونڈا جائے اس کا تو یہ بہت توجہی میری سمجھ سے اور لوجک ان کی باہر ہے بالکل چودری صاحب یہ ایک فیصل رشتداری ہو والا دیکھیں میں ارز کروں کہ یہ جو پاکستان اشفاق سرور صاحب کی درمیہ اشارہ کر رہا ہے میں ارز کروں ہر کوئی کسی نہ کسی کا یہاں پر رشتدار ہے اور جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی جتنی بھی بنتی رہی ہیں ان میں سب میں ایم آئی اور آئیس ایک لوگ تھے اور یہ سیم بگیجر تین تھی جی آئی ٹی میں اپنی لاہور میں بنی ہیں چاہے کراچی میں بنی ہیں پورے ملک میں ہر جگہ پہ نہیں تھی ہر جگہ پہ نہیں تھی جو اس کے آئی ایس آئی اور ایم آئی کی شمولیت ہر پاکستان کی جی آئی ٹی میں نہیں رہی بعض جگہ پہ ہے اور بعض جگہ پہ نہیں نہیں یہ ڈان لیگ مین بات تھی پتھان کورٹ اس میں تو سیم بگیجر تھی اس کے بعد جو اپنی لاہور میں تھی وہ بھی اس میں بھی مطلب مجھے بتائیں کہ کوئی ہائی پرفائل کیس جس میں وہ جی آئی ٹی تھی لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو دو سکول آف تھارٹس ہیں مسلم لیگ نون کے اندر ایک سکول آف تھارٹ ہے جس نے شروع سے یہ کہا کہ عدالتوں سے اسٹبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ پارٹی کے انٹرس میں نہیں ہے ملک انٹرس میں وہ شہباز شریف اور چودی نصاری ہیں نا جی دو نام بڑے ہیں چودی اور اگر شہباز شریف ہیں باقی وہ گروپ ہے جو اس وقت میں کہنا ہوں تو پھر شہباز شریف اب پارٹی کا چیرمین ہے سو اہم لوگ تھے نا جو اس بات کے سوچ تھے اگر میں آپ سے اگری کروں کہ ان کی واقعی لیکن ہم جو اوپر جو کچھ یہ کل سے وہ تیہمینہ بی بی کے وہ جو پی ایس نے جو کچھ کیا ہے تو وہ تو ایک نئی گیم کوئی نئی کہانی لگتا ہے شروع ہونے والی ہے بس جی کہانیاں تفاقی ہیں ایک مریم کا سٹیٹمنٹ سنائیں گا جی بھائی سے بھائی والا پھر دوس کا جواب لیتے ہیں دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے بتائیے گا ڈاک سب کوئی امران خان اس سازش کا حصہ ہے کوئی دو بھائیوں کو لڑانے والی یا چودرین نصار کو توڑنے والی سازش کوئی ایسی ہو رہی دیکھیں پہلے میں ایک دو باتیں کلیر کر دوں ایک بات تو یہ کہ کل میں تائر چودری صاحب کے ساتھ جو ایک پروگرام میں تھا تارک بال چودری صاحب اور انہوں نے مجھے پروگرام کے اوپر کہا کہ پی ٹی آئے جو ہے ان سے تین چار مہینے سے ان کانٹیکٹ ہے یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بات ہوئی کہ کوئی کانٹیکٹس جو ہیں وہ نہیں چل رہے تو انہوں نے برملا یہ پروگرام کے اندر کہا کہ ہم کانٹیکٹس میں اور یہ بھی کہا کہ ہم پی ٹی آئے کو جوائن کرنا موشٹ لائکلی جوائن کر لیں گے دوسری بات یہ کہ جو گرینڈ الائنس کی بات ہوئی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بنے گا اس کے خد و خال نظر آنے شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ سندھ کے گرینڈ الائنس کے بعد دوبارہ اعلان ہو جائے کہ ہمیں بلا کے ہمیں کل رات الائنس بنانے کی کوشش کی تھی تو جو بھی گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں دوبارہ پبلک میں آ کے کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے پھر بعد میں سبکی ہو کہ کون گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں جہاں بھی کریں مگر کم از کم ٹی وی پہ آگے یہ نہ کہیں کہ فلا شخص نے ہمیں بلایا اور ہمیں تو کل یہ بات ہوئی تھی اور آج گرینڈ الائنس پھر ٹوٹ گیا ہے تو ایسی گفتگو نہ ہو تو بہتر تیسرا میاں رضا ربانی صاحب نے کل سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ یہ جو علاقائی بنیادوں کے اوپر جو سیاسی تنظیم سازی کی اور کروائی جا رہی ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے اس کے سرے جو ہیں یہ اس وقت سے ملتے ہیں جب نون پارٹی بیسٹ پہ ہر دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو سیاست ہے اس کو علاقے کی بنیاد پہ یا برادری کی بنیاد پہ مرتب کیا جائے تو یہ غالباً اس کے ہو سکتا ہے کہ آپ چیس کی ایک راؤنڈ تو جیت جائیں لیکن یہ ملکی مفاد میں اس طرح کی سیاست نہیں ہے علاقائی تنظیم کون سی ایم کی ایم ٹیک تھی نا جس کا ہم نے سزا ابھی تک مگت رہے ہیں لیکن ابھی یہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کی بنیاد میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں رضا ربانی صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے سرے جہاں پر ملتے ہیں وہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ انہوں نے فلورا دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا لیکن فلورا دا ہاؤس ان کی اپنی جماعت نے جب آپ لوگوں کو ہٹ کرنے کا دل کر رہا تھا دوہزار بارہ میں تو ان کی اپنی جماعت قرارداد لے کر آئی تھی ان کی اپنی جماعت کا قائم کیا ہوا کمیشن جو تھا فرطالع بابر کی سربراہی میں اس نے بھاولپور جنوبی پنجاب صوبہ تجویز کیا ہوا ہے اس کمیشن کی ریبورٹ میں ان کی اپنی جماعت کی سیاست نظر نہیں ہے صوبہ کی بات کرنا ایک بات ہے ان کا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ کچھ چیزیں اورکسٹریٹ ہو رہی ہیں اور یہ اورکسٹریشن پہلے بھی 1990 میں ہو چکی ہے یہ ملکی مفادی نہیں ہے آئی جائی تو آپ لوگ تھے ہم تو کئی دفعہ غلط ہوئے ہیں میں نے تو آپ کے پروگرام پہ کئی دفعہ اعتراف کیا ہے کہ ایسا تو نہیں میں ذرا آخری یہ ایک بات کر دوں کہ دیکھیں پتھان کورٹ اور ڈان لیکس کو دونوں کو ملکی جو سلامتی تھی یعنی دیفنس سیکیورٹی کے حوالے سے تجویز کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایم آئی کے یہ برگیڈیر اور آئی ایس آئی کے برگیڈیر سیم افیس تھے بلکل تھے لیکن جب آپ پینما کی بات کر رہے ہیں جب پینما جو آپ نے آخر میں سزا دی اقامے پہ اور ابھی جرا ہوئی تو آپ افجیکشن ریز کر سکتے تھے آپ نے سپریم گورڈ میں افجیکشن ریز نہیں کی دیکھیں آپ نے پرائیم منسٹر کو ہٹایا تنخواہ کے اوپر ابھی ثابت ہوا کہ تنخواہ نہیں لی تھی یہ جرا کے اندر انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ پرائیم منسٹر نے میں عدالت میں موجود تھا نواز شریف کی انفرمیشن مانگی انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ یہ تنخواہ کس کو دی گئی ہے اور کہا ہمیں نہیں پتا کس کے اکاؤنٹ میں گئی ہے انہوں نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ ایک لاکھ کو صفر مٹا کے دزدار کیا گیا ملک صاحب دیکھیں میں وہاں موجود تھا لیکن انہوں نے یہ کہا یہ نہیں وہ ثابت کیا کہ نواز شریف کو تنخواہ نہیں لی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لیے بغیر ثبوت کے بغیر ثبوت کے وہ بھی کہہ رہے ہیں بغیر ثبوت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے پرائیم منسٹر ہٹا دیا اس بات پہ کہ تنخواہ لی ہے ثابت یہ ہوا کہ کوئی ثبوت چلیں یہ ثابت ہوا کہ کوئی ثبوت نہیں کہ تنخواہ لی ہے جو اصل فوال تھا برگیڈیرز کو آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے آپ کو کرنا چاہیئے تھا اگر آپ اس وقت ہمیں یہ فیصلہ دکھا دیتے جو بعد میں ہوا ہے اگر آپ کو پتا تھا کہ فیصلہ ہے اگر ہمیں انصاف کی توقع تھی تو ہم نے کہا کہ ہم کوپریٹ کرتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا ہے اس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ نے آپ سے دھوکہ کر دیا دیکھیں جو فیصلہ ہے ان کے ذہن میں ایک ہی بات سوار ہے کہ ہر چیز سازش ہے ہر چیز کلنے دیکھیں اگر یہ کنسپریسی سے نگل کے اپنا لیگل ایشیوز پر لیگل اپنے دفاع کریں تو میرے خیال دیکھیں اب یہاں تک دو بھائیوں کا جو ٹکراؤ ہے وہ بھی کہتے ہیں کوئی بھائیوں کا ٹکراؤ نہیں ہے یہی ہے وہ بات جو ابھی چودری صاحب نے کہی ہے یہی باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں یہی باتیں ہمیں روز فیس کرنی پتے ہیں چودری نصار صاحب کا معاملہ چودری نصار صاحب جانے پی ٹی آئی نے کہا ہے چودری نصار اگر پی ایم ایل این چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کی پارٹی کو ڈیمیج ہوگا میں سمجھتا ہوں ہمارے پارٹی کے لیڈر رہے ہیں اور ان کو ہماری پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے نہیں آپ کی میں گفتگو سے فرما رہا ہوں ہیں رہے ہیں ان کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے ہمارے خیال میں ابھی تک آپ کے ساتھ ہیں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جو افواہ سازی ہو رہی ہے جو آپ بار 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 بات کر رہے ہیں چودری نصار اگر چھوڑ جانے دوبارہ بیان سنوا ہی دیتا ہوں پھر گبول صاحب کے پاس چلتے ہیں اگر ہم یہ چودی بیان سنوا سکتے ہیں کہ یہ محمود اچکزئی والے گروپ والا یہ دوبارہ سنوارے جائے گا ذرا پلے کریے گا دوبارہ چودی صاحب کا سورٹ ایک شخص جو ان کی گاڑی میں بیٹھتا ہے وہ گاڑی سے نکلتا ہے میڈی کے پاس جا کر اوٹ پٹان کے بیانات دیتا ہے اور واپس جا کر پھر ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اب اس میں شاید اس مسلم لیگ کے ساتھ نہ چل سکوں جو مسلم لیگ محمود اچکزئی گروپ کہاں محمود اچکزئی کا نظریہ کہاں مسلم لیگ کا نظریہ کہاں ان کی سوچ کہاں ہماری سوچ اگر مسلم لیگ گبول صاحب آپ چودی نصار صاحب کے بیانات سے سن کے کچھ اخص کر سکتے ہیں گبول صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے جی مجھے آپ کی آواز آرہی ہے آپ کو میری آواز آرہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل 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 جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی اور چودری نصار کی اس میں چودری نصار کی بات نہیں بنی ہے جو وہ چاہ رہے تھے پارٹی کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ٹکٹ کے حوالے سے آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھے تو انہوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں شہباز شریف کے سامنے اور کہا ہے کہ آپ میاں صاحب سے نواز شریف سے بات کر کے اور پھر مجھے بتائیں اور پھر جا کر اگر وہ مانتے ہیں تو میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا ورنہ میں آزاد لڑوں گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں ان کے سرکر سے یہ ہو سکتا والی جو آپ نے آخیر میں لگائی ہے نا پاکی ہے بڑی خطرناک پاک ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے یہ پی ای مل این کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے اگر یہ چوتری نصار صاحب اس وقت پارٹی کو جھوڑ رہا ہے بلکل 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 میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیکن وہ شرائط کیا ہے جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ ان کی جو یہ باتیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ میرے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے پی ٹی آئی سے تو دو دفعہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان سے وہ میٹنگ کر چکے اسلامباد میں ایک میوچل فرینڈ کے پاس دو دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے میوچل فرینڈ کون سا تھا ہمیں بھی بتائیے ہم اس سے جا کے پوچھیں اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں میرا بھی دوست ہے لیکن یہ ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو باتیں وہاں پر جو ڈیمانڈز اس نے کی ہے ایک تو ظاہر ہے سب سے وڑی ڈیمانڈ ان کی یہ کہ وہ سمجھتے کہ مریم صاحبہ جو ہے she will be calling the shots اور دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کو جو مطلب اس وقت چھوڑ کر جا رہے ہیں شہباز شریف کو چاہیے کہ ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرے جو electables ہے اس نے چودری نسان نے کہا ہے کہ میں ان شخصیات کو لا کے واپس بٹھا سکتا آپ کے سامنے لیکن ان کے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو وہ جو 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 میمبرز ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹوٹل پینتیس کے قریب ہے ایم این ایز جو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے جانے کیلئے تیار ہے یہ کچھ باتیں ہوئی ہیں جو مجھے پتا چلا ہے تو دیکھیں میں میں صرف یہ بات آپ کو رہے ہیں کونسا ایسا میچر فرینڈ تھا جہاں ملاقات ہوئی ایک بات اوٹ آوٹ 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 آ کریں اداروں کو اپنا کام کرنے دے میں سمجھتا ہوں کسی کو اگر یہ اتراز ہے کہ ایم آئی کا اور آئی ایس آئی کا بریگیڈر کیوں بیٹھا ہے تو ہر جی ایٹی میں ایم آئی کا اور آئی ایس آئی کا بریگیڈر یا کوئی بھی آفیسر بیٹھتا ہے ہر جی ایٹی میں بیٹھتا ہے تو یہ چیز کہنا کہ کیوں بیٹھے ہیں اور پہلے اتراز نہیں کہ ابھی اتراز ہے اور پھر یہ کہنا کوٹ کے اندر کے اڈیالا جیل میں صفائی ہو رہی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل بندہ آ رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ان کے دیفنس بہت ویک ہے ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا سزا ملنے والی ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سزا بہت جو ہے کم عرصے کے لیے ہوگا ان کا ان کا سزا کم عرصے کے لیے ہوگا اور وہ جو ہے الیکشن کے بعد جو ہے وہ بیل پہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے آرام کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ لڑنن چلے جائے سر لیکشن جیل میں ہوئی نا تو لیکشن ہوا تو پھر آپ سارے لوگ گھاری بیٹھیں گے پھر پی ایم ایل اینج دیتے گی اور میں بریک لے اور معلوم کیسے ہے کہ کامرسے کے لیے ہمیں نہیں معلومتے کیسے معلوم ہے کہ کامرسے کے لیے گبول صاحب کی پیش گئی ہیں ظالم کی صاحب کی پیش گئی ہیں پوچھ لے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں چودری سرور صاحب نبیل گبول صاحب کی گفتو جی بڑی انہوں نے پیش گئی ہیں کی ہیں ایک تو کم از کم میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میرے نالج میں ایسی میٹنگ کا مجھے کوئی وہ دوست کون ہے جہاں عمران اور چودری نصار مل سکتے ہیں مجھے کامن دوست کا پتہ ہے کہ جو چودری نصار کا اور وہ والے دوستو نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی طرح بہت سے لوگ آ رہے ہیں تو کامن دوستو ان کے اوپر دیس خٹک صاحب بھی ہیں وہ بھی کتھے پڑھتے تھے اور وہ بھی تھے ملک صاحب نے صاحب نے صاحب نے نئی بات کر دی آپ نے ڈرانے کی مجھے کوشش کی ہے اس پروگرام میں اور اس لیے ابھی نہیں ڈرائیا لیکن میں وہ تب ڈرائے گی آپ کو جب آپ پتہ چلے کہ آپ مشیر ایک بات میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ جنوبی پنجاب سے پارٹ سے علیدہ ہوئے ہیں انہوں نے صوبے کمحاز بنایا ہے ان میں سے کم از کم میں نہیں کسی کو جانتا جو چودری نصار کے قریب ہے یا ان کے کسی گروپ کا جانتے تھا ہوں گے لیکن دیر نوٹ پارٹ آف چودری نصار گروپ چودری نصار کا جانتے تھا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے یا ان کو دوبارہ مسلم لیگ میں جو ہے لے کے جا سکتا ہے ان سے زیادہ تو یہ جھانگیر ترین کا یا چودری سور کا گروپ سکتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی تیار ہیں جانے کے لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں جی یہ آپ کی بات وہ کون کون اصر جو جانے کو تیار بیٹھے ہیں نام لیں گے ان کے سینٹرل پنجاب سے کون 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 نہیں ابھی نام نہیں لے سکتا پی ایم ایم کے پریزنٹ ہی چھوڑ گے ہیں دیکھو یار یہ ایسا کل مہرباسی کے پروگرام میں مہر مہر نے پوچھا ان سے طائر چودری صاحب سے کہ یہ شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو کسی برگیڈیر کا فون تو نہیں آیا تو انہوں نے نا نہیں کی تو میں نے کہا نا تو کر دیں پروگرام میں ایک دفعہ افیشلی نا تو کر دیں کہ نہیں آیا انہوں نے پھر بھی نا نہیں کی اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئے سے ہم میرے دو تین مہینے سے معاملات چل رہے ہیں تو یہ اس وقت ٹی وی کے اوپر ہو رہا ہے جو ریکوارڈڈ ہے پی ٹی آئی سے رابطہ سرپرائزنگ نہیں ہے جن دنوں ختمے نبوت والا ایشو پیدا ہوا تھا تو یہ لوگ ایک پوزیشن لے کر کھڑے ہو گئے تھا اور اٹواز ویل نون فیکٹ کے پی ٹی آئی ان سے رابطے میں کوئی خفیہ نہیں تھام لوگ یہاں پروگراموں میں ان کے انٹرویو کر رہے ہیں دوسری جو بڑی بات ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نیا بہرحال پی ایم ایل این کی سیاست نے لیا ہے ایک ڈپارچر ہے جو پی ایم ایل این کی ٹرڈیشنل سیاست ہے اسے ڈپارچر ہے ایک گروپ میں لیا ہے ڈپارچر ایک گروپ میں لیا ہے چلیئے آپ جو بھی سمجھ لیں آپ کو جو لاکھ سوالاکھ لوگ نظر آ رہے ہیں وہ اسی گروپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جو چل رہے ہیں جو میں اگر اجازت دیں میں صرف یہ بات کرنا جاتا ہوں دیکھیں بات یہ کالنگ شوٹس دو طریقے سے ہوتے ایک پارٹی کی افیشل لیڈرشپ کال کرتی ہے شوٹس ایک وہ شوٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اوپر داغے جاتے ہیں ایک وہ لیڈرشپ ہے لیڈرشپ ہے جب وہ آواز دیتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں سے خود نکل کے باہر آتے ہیں مریم کے پاس تو کوئی عدہ نہیں اور ہو سکتا آنے والے وقت میں بھی نہ ہو لیکن لوگوں کے دلوں پہ تو باہرحال مریم اور نواز شریف صاحب راج کر رہے ہیں اس وقت اس وجہ سے ان کو کسی آثورٹی کی ضرورت نہیں ہے یہ تو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بتائے گا کہ پنجاب کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جہاں ووٹ کس کو دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو جلسوں میں لوگوں کا چلے جانا پی ٹی ای سے بڑے جلسے کوئی نہیں کرتا جلسوں میں جلسے کبھی کامیابی کیا جو ہے وہ تیہ نہیں کرتے لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اگر انہوں نے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کرنا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اگر یہ دو کام کر دیں ایک جو تھانے اور کچیری کی سیاست ختم کر دیں اور پولیس اور اداروں کو ڈیپ پولیٹی سائز کر دیں اور دوسرا یہ ڈیویلمنٹ فنڈ جو دیتے ہیں ان کو دیکھیں تینوں کام یہ جو آج دو ہفتے پہلے کیونکہ سب نے اپنے فنڈز وغیرہ پورے دون سے لیے ہیں انہوں نے دیکھیں یہ زیادہ تر جب 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 ہوتا ہے جب لائچ منٹ ہے گبول صاحب انتخابات تو وقت پہ ہو جائیں گے نا باقی آپ کی پریڈکشنز بہت خوفناک ہیں انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے میرے خیال میں انتخابات جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن تک دلے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو بڑے بڑا مشکل کام ہے جو یہ الیکشن کمیشن کر نہیں پائے گا انہوں نے ابھی تک کار پانکیٹوں پر کیا ہے اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن جو ہے نئے نہیں وہ کیسے دلے کچھلی مرتبہ نوے دن کے لیے دلے ہوا تھا اس مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں بیس دن کے لیے نوے دن کے بعد تو پھر آپ کی کو مد آگی تھی نا باز میں تو آئی تھی نوے دن کا ڈیلے تو ہوا اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک دن پہلے الیکشن کی بجائے ایک دن پہلے انانس کر دیں اسمبلی کو تو پھر نائنٹی ڈیز مل سکتے ہیں جس میں دلے کننے کی ضرورت بھی نہیں ہوا اور میں سمیتا ہوں کہ پرائیم منیسٹر کو ٹچی نہیں مانگ رہے ہیں ہم ٹوٹل ٹوٹل میں ہم ٹوٹل کروائیں گے میں بہت بات کروں گے آج چلی اجازت دیجئے خدا حافظ